بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہمارا جو وظیفہ ہے ان بیٹیوں اور ان بہنوں کے لیے ہے جو اپنے شوہر کے رویے سے پریشان ہیں جن کے شوہر بات بات پر جھگڑا کھڑا کر دیتے ہیں گالی گلوچ اور مار پیٹ تک نوبت بھی پہن جاتی ہے ہر وقت ان کا موڈ خراب رہتا ہے تو آج ہم اسی ستی رسلے میں ایک روحانی وظیفہ پیش کرنے والے ہیں جو وظیفہ آج ہم بتائیں گے اس کو لا تعداد پڑھنا ہے یعنی اس کو گنے بغیر پڑھتی رہیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کچن میں کام کرتے ہوئے کپڑے دھوتے ہوئے یعنی آپ روز مردہ زندگی کے سب کام انجام دیتے ہوئے یہ وظیفہ کر سکتی ہیں اس کے ساتھ ہی آپ سب بہنوں اور بیٹیوں سے اعتماد سے ایک نماز بن جبانہ کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں مجھے یقین ہے اس نماز کے صدقے میں اللہ کریم ایسے سب مسائل سے دور رکھیں گے نماز کے بعد اللہ کریم سے بھرپور دعا مانگا کریں اپنے گھر کے سکرون کے لیے شہر کے کاروبار یا ملازمت میں ترقی کے لیے اگر گھر میں خوشحالی ہو تو ایسے چھوٹے چھوٹے مسائل تو پیدا ہی نہیں ہوتے آج کا جو وظیفہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تین صفاتی اسماع مبارکہ ہیں جن کا ورد آپ نے سارا دن جاری رکھنا ہے اور بے وضو بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے لیکن اگر وضو ہوگا تو بہت اچھا ہے لیکن اگر مخصوص ایام ہوں تو اب تب یہ وظیفہ آپ نے نہیں کرنا جب تک کہ پاک نہ ہو جائیں تاک ہونے کے بعد آپ تبارہ اس وظیفہ کو شروع کر لیں وہ مبارک اسماع یہ ہیں یا خالقو یا رتیفو یا ودودو یہاں میں پھر دوہرہ دیتا ہوں یا خالقو یا رتیفو یا ودودو یہ نام آپ کو سکرین پر لکھے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں ان ناموں کا یہ تین ناموں کا وظیفہ ہے ان کو اس کو آپ سارا دن جس وقت بھی آپ کے پاس وقت ہو بلکہ آپ کے پاس وقت ہی وقت ہوگا آپ گھر میں ٹی وی دیتھنے کی بجائے اس وظیفہ کو کریں اس کو مسلسل پڑتی رہیں فارغ وقت میں بجائے ٹی وی دیتھنے کے آپ اپنے شہر کے لئے یہ وظیفہ کریں تو انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ کو اپنی آنکھوں سے تبدیلی آتی ہوئی نظر آئے گی آپ کے شہر کا رویہ آپ کے ساتھ بہتر ہو جائے گا وہ آپ کی بات سنیں گا بھی اور مانیں گا بھی انشاءاللہ تو مہربان دوستو ویڈیو ہوگی تمام اور ہمیں امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آئی ہوگی کوئی کمی رہ گئی ہو تو ضرور آگاہ کریں تاکہ ہم اپنے اصلاح کا سکیں اپنا اپنے دوستوں کا اپنے عزیزوں کا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا رکھیے گا سیال شدہ حافظ ہیں